اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ قُلُّهُ لِلَّهُ آپ ان سے جنگ کیجئے یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے دین سب کا سب اللہ کے لئے ہو جائے تو دیکھیں دین کے غلبہ کے لئے قتال کا حکم دیا جا رہا ہے کہ قاتلوهم مشرقین سے قتال کرو غیر مسلموں سے قتال کرو حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً سے کیا مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر شرک ہے یہاں تک کہ شرک نہ رہے اس تفسیر کے مطابق کیا مطلب یہاں تک کہ شرک نہ رہے یعنی ہر مشرق سے قتال کرو یا تو اسلام قبول کرے یا ختم کر دو یا یہ کہ جب تک مشرق ہیں یہ خاموش نہیں بیٹھیں گے آپ سے جنگ کرتے رہیں گے تو آپ کا کام جنگ کرنا ہے نہ یہ کہ آپ جنگ ان پر مسلط کیجئے یہ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق شرک اگر مراد ہے تو ورنہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً کی تفسیر حَتَّى لَا يُفْتَنَ الْمُسْلِمُ فِي دِينِهِ یہاں تک کہ مسلم کو فتنہ میں نہ ڈالا جائے مسلم کو اسلام لانے کی وجہ سے نہ ستایا جائے یہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی تفسیر ہے اور اسی تفسیر کو امام بخاری نے اختیار کیا ہے وَقَاتِلُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً کہ تم ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کسی مسلم کو ستایا نہ جائے اسلام لانے پر اسلام سے روکا نہ جائے یہ تو اس آیت کے جواب ہو گیا کہ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً کا کیا مطلب پھر کہتے ہیں اور دوسری آیتوں کا کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے وَقَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ حَتَّى يُعْتُوا الْجِزِيَةَ عَنْ يَدِينَ وَهُمْ سَاغِرُونَ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں حکم دیتا ہے کہ تم قتال کرو ان لوگوں سے جو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور اللہ اور اس کے رسول جس کو حرام کہا ہے اس کو حرام نہیں مانتے وَلَا يُحِرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ یہ سچے دین پر ایمان نہیں رکھتے ان غیر مسلموں سے قتال کرو مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابِ ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی یعنی اہلِ کتاب کے لیے تو گنجائش ہے کہ وہ جزیہ دے کر کے اپنی جان بچا لیں اہلِ کتاب کے لیے تو گنجائش ہے کہ جزیہ دے کر کے وہ اپنی جان بچا لیں اگر جزیہ دیتے ہیں تو ٹھیک ہے چھوڑ دو جی نہیں دو ان کو مگر مشرق کے لیے تو کوئی صورت نہیں کیا بھی کوئی صورت نہیں کہا پڑھی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے جب حرمت کے مہینے گزر جائیں فقتلو المشرقین تو مشرقین کو ختم کرو جہاں کہیں یہ بھیلے اتنا ہی نہیں ان کو پکڑو ان کو گھیرو ان کو گھیرو ہر راستے کے نکل پر بیٹھ جاؤ جہاں سے مشرقین گزرتے ہوئے نظر آئیں مارو تو دیکھیں کسی بھی مشرق کو جینے کا حق نہیں یا تو اسلام یا قتل ہے بس ان کو کہنا ہے اسلام لاتے ہو یا مار دوں ایسی بات ہے کہ عیس آیت کا یہ مفہوم ہے کہ اسلام کر رہا ہے کہ غیر مسلموں کو جینے کا حق نہیں اہل کتاب ہے تو ٹیکس دے کر کہ وہ بچ جائے مشرق ہے تو اس کے لیے وہ بھی کون جائش نہیں یا تو اسلام یا قتل ہے نہیں بھئی بات ایسی نہیں ہے کیا دلیل بھئی بات ایسی نہیں ہے یہاں تو باظہر یہی معلوم ہو رہا ہے کیا دلیل ہے کہ بات ایسی نہیں کہ اسلام غیر مسلموں کو بھی جینے کا حق دیتا ہے یہاں سارے مشرق مراد نہیں ہے یعنی فَإِذَنْ سَلَخَ الْأَشْرُ الْحُمْ فَقْتُلُ الْمُشْرِقِينَ مِنْ علیف لام جو ہے یہ استغراق کا نہیں علیف لام استغراق کا نہیں علیف لام احد کا ہے ٹھیک ہے بھئی علیف لام تو عربی زبان میں استغراق کے لئے بھی آتا ہے اور احد کے لئے بھی آتا ہے تو وہ ایک مشترق ہے اور مشترق کو کسی ایک پر معنی پر محمول کرنے کے لئے دلیل چاہیے تو کیا دلیل جو کہتے ہیں کہ استغراق کے لئے ہے کہ سارے مشرقوں سے لڑنے کے حکم دیا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات کی تائیر اس حدیث سے ہوتی ہے کیا حدیث بھئی بخاری کے حدیث مجھے تو لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ کلمہ پڑھ لیں مگر بات یہاں بھی وہی آئے گی اناس مجھے تو لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے سارے مشرقین سے لڑنے کا حکم دیا گیا ہے یا یہ کہ احد کا ہے مخصوص مشرقین سے لڑنے کے لئے کہا گیا ہے تو بھائی مخصوص مشرق مراد ہیں سارے نہیں کیا دلیل دلیل عملی طور پر یہ آیتوں کے دریئے سے عملی طور پر پہلے لے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قتال کے لئے نکلتے قتال کے لئے نکلتے تو اسی میں سے ایک واقعہ پیشہ ہے جا رہے ہیں لوگوں کو کھانے پینے کی ضرورت محسوس ہوئی سفر میں ہے حدیث میں ہے جا رجل قریب قریب الفاظ ہیں یہ رجل مشرق مشعان کہ ایک مشرق شخص بقری ہاکتے ہوئے آیا مشرق کا لفظ واضح ہے کہ ایک مشرق شخص بقری ہاکتے ہوئے آیا رسول نے کیا کیا قتال کے لئے نکلے ہوئے ہیں ہر مشرق اگر اسلام کا دشمن ہوتا تو مال غنیمت اس کی ساری بقریان مال غنیمت ہو جاتی وہ شخص کو قتل کر دیا جاتا مگر ایسا نہیں ہوا کیا کیا آپ نے اس سے کیا بہترین انداز میں آپ بات کر رہے ہیں کریں اب بیعن ام حدیتن اس مشرق شخص کو کریں اب بیعن ام حدیتن بھائی بیچو گے یا حدیعہ دو گے کیا بہترین اس روحے حدیعہ انسان کسے مانگتا ہے جس سے دوستی ہوتی ہے اسے نا یہ بیچارہ اجنبی شخص درا سہما کہ فوج جا رہی ہے لڑنے والی کہیں ہم کو ختم نہ کر دیا جائے آپ نے پہلے اس کا ڈر ختم کیا کہ بھائی میں مارنے والا نہیں ہوں اب بیعن ہم حدیعہ دو گے بھائی دیکھئے کیسے اس کا ادھار ہے اپنائیت کا ادھار بیچو گے یا حدیعہ دو گے اب اس کا خوف ختم کہتا ہے کہ نہیں میں حدیعہ نہیں دوں گا میں بیچوں گا میں حدیعہ نہیں دوں گا میں بیچوں گا چنانچہ حدیث میں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے اس سے خریدا تو قتال ہی پر تو نکلے ہوئے ہیں ایسی کوئی نہ کہے کہ ابھی قتال کا حکم نہیں تھا نہیں قتال ہی کے لئے جا رہے ہیں اور اس میں تو گویا کہ آپ کی جنگ سارے لوگوں سے نہیں تھی جو جنگ کرتا تھا جنگ کی دھمکی جہاں سے ملتی تھی انہوں لوگوں سے آپ قتال کرتے تھے سب سے نہیں کرتے تھے اور بھی مثالیں ہیں تو بھرحال آیتوں کے ذریعے سب آیت یہ جو آیت ہے فَإِذَنْ صَلَقَ الْأَشْرُ الْحُرُمْ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِقِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُهُمْ اسی کے بعد آیت ہے فَإِنْ تَعْبُوا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَا تَعْزَكَاتَ فَخَلُوا سبیرم یہ تو اسی آیت کا تکمیلہ ہوا ہے اس کے بعد آیت ہے وَإِنْ أَحَدُمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ السَّجَارَكَ فَعَجِرُ حَتَّىٰ اِسْمَعَا کلام اللہ اگر کوئی مشرک تم سے پناہ چاہے تو تم اس کو پناہ دو حَتَّىٰ يَسْمَعَ کلام اللہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے اس کے بعد اس کے بعد کہو کہ اسلام لاتو یا مار دوں نہیں کیا کہو کہ پھر ثُمَّ اَبْلِغُو مَأْمَنَهُ پھر اس کو محفوظ مقام پر پہنچاؤ اسلام کی دعوت دو اسلام کی دعوت دینے کے بعد اس کو محفوظ مقام پر پہنچا دو جہاں اس کی جان کو خطرہ نہ ہو ثُمَّ اَبْلِغُو مَأْمَنَهُ ذَلَكَ بِعَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ عَلْمُونَ وہ کم سمجھ لوگ ہیں ان کو سختی سے مدن اپٹھو بِعَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّهِ عَلْمُونَ یہ کم سمجھ لوگ ہیں ان کو سختی سے مدن اپٹھو نرمی کے ساتھ ان کو اسلام کی دعوت دیں تو دیکھئے فَإِذَنْ صَلَقَ اللَّهُ شَبْ وہ اس کے معن بعد ہے اس کے اور چند آیتوں کے بعد اَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا عَيْمَانَهُمْ وَهَمُّ بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَعُكُمْ اول مرہ کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑوگے جنہوں نے معاہدے کو توڑ دیا ہے انہوں نے ہی رسول کو گھر سے باہر کیا تھا وَهُمْ بَدَعُكُمْ اول مرہ انہوں نے ہی جنگ کی شروعات کی ہے تو ایسے لوگوں سے نہیں لڑوگے تو کس سے لڑنے کے لئے کہا جا رہا ہے جو مسلمانوں پر جنگ مسلط کیے ہوئے تھے ان سے لڑنے کے لئے کہا جا رہا ہے سب سے نہیں بلکہ کھل کر کہا دیا گیا کھل کر کہا دیا گیا کہ تم سب سے جنگ نہیں کروگے وَإِن جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجْنَحْ لَهَا وَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهَ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم صلح قبول کرلو وَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ پر اعتماد کرو یہ نہ کہو کہ اس وقت اس کی ہار ہو رہی تھی اس لئے صلح کی پیشکش کر رہا ہے ابھی موقع ہے اچھا مارنے کا مار دو نہیں 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 تم تو لوگوں کی جان بچانے آئے ہو مار دکھ لینے آئے ہو تو اگر وہ صلح کی پیشکش کریں باوجودے کے بداہر وہ ہار کر کے صلح کی پیشکش کر رہا ہو پھر بھی مان لو اور اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اللہ کا حکم ہے وَإِن جَنَحُوا لِسَّلْمِ فَجَنَا لَهَا وَتَوَقَلَ اللَّهَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِعُ الْعَلِيمِ وَإِن يُرِيدُوا عَنْ يَخْدَعُوكَ یہ جملہ اسی بط بردال ہے وَإِن يُرِيدُوا عَنْ يَخْدَعُوكَ اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہتے ہو کہ ابھی ہم صلح کی پیشکش کر لیں جان بچالیں پھر آگے چل کر کہ ہتھائر سے یار کریں گے جب لڑنے کے قابل ہو جائیں گے پھر لڑیں گے یہ دھوکہ دینا چاہتے ہو پھر بھی تم صلح کو قبول کر لو وَإِن يُرِيدُوا عَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهَ تو دیکھئے اسلام کیسے لوگوں کی جان بچانے کا حکم دیتا ہے صلح کو قبول کرنے کا حکم دیتا ہے بلکہ جنگ ہو رہی ہو وہ ہتھیار پھینکیں اس کو امان دے دو فَإِنِّ عَتَذَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْ عَلَيْكُمُ السَّلَمْ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلْهِمْ سَبِيلًا اگر وہ جنگ سے ہاتھ اٹھا دیں فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ جنگ روک دیں وَأَلْقَوْ عَلَيْكُمْ السَّلَمْ وہ ہتھیار ڈال دیں کہ بھئی ہم تو سلحہ چاہتے ہیں فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلْهِمْ سَبِيلًا تو اللہ تعالی نے ان پر تمہارے لئے کوئی راستہ نہیں رکھا ہے کہ تم ان کو ختم کرنے پڑھو نہیں تم تو جان بچانے آئے ہو تم تو اسلام کی دعوت کے لئے آئے ہو اسلام میں جنگ اپنے دفاع کے لئے ہے مظلومین کے دفاع کے لئے ہے حدود کے ساتھ اسلام میں جہاد بمعنہ قتال یہ لوگوں کو اسلام پر مجبور کرنے کے لئے نہیں ہے اسلام کو غالبہ کیسے دیا جائے گا دعوت کے ذریعے سے اسلام دینِ دعوت ہے دینِ جبر اور اکراہ نہیں